میں پہلے دن سے اس بات پر قائل ہوں بہت شدت کے ساتھ میں اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور بہت زیادہ لوگوں کو میں نے خفا بھی کیا اس بات کے اوپر میرا مزاق بھی اڑائے گیا ہے تنز بھی اڑائے گیا ہے لیکن ہمیشہ سے ایک بات مستحقم طور پر میں کہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ آپ ہندو زائنس کے ساتھ نگوشیٹ نہیں کر سکتے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے کبھی امن کی آشا کے نام پر کبھی پیس نگوشیشنز کے نام پر کبھی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کے نام پر کبھی اس بات پر کہ کشمیر ہمیں ڈریک کر رہا ہے اس کو پرے کر دیں اور باقی سارے معاملات آپ ہندوستان کے ساتھ جاری رکھیں فیکٹ او دو میٹر ایز کہ انڈیا اب ایک ڈیموکرسی نہیں ہے تھا کبھی بھی نہیں لیکن اب بلکل کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں اب ایک فیشسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے ایک نازی ایک فیشسٹ ہارڈ کور ہندو توہ آئیڈیالوجی جو جس کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نگوشیٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو تھرٹ نہ کریں آپ نے ستائیس فروری کو کیسے رسپانڈ کیا تھا جب اس نے بالا کورٹ میں آ کے آپ کو مارا تھا اس وقت بھی تو ہماری ایکانومی ویک تھی اس وقت بھی تو ہم یہی ملک تھے چند ماہ پہلے کی بات ہے ہاو ڈیڈ وی رسپانڈ اور جب آپ نے ان کا جہاز مار کے گرایا ان کا پائلٹ پکڑ لیا پورے انڈیا کی باڈی لائنگویج چینج ہو گئی تھی وہ پوری دنیا سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے کہو ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دے دے ایک پائلٹ ہمارے پاس تھا آپ یہی آپشن اپلائے ابھی بھی کر سکتے ہیں نہیں کر رہا زائدہ حمد صاحب کیا کیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا دوسرا آپشن اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہندوستان نہیں چاہتا جنگ ہو کیا ہندوستان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں ڈیپلائے کر رہا ہے نو لاکھ فوج وہ کشمیر کے اندر کیوں ایل او سی پر مسلسل وائلیشن کر رہا ہے سر ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ ہو اس کے پاس بھی جنگ کا اپشن ہے سر اس کے پاس بھی ایک فوج ہے ہم اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے دیکھئے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا انڈیا اس وقت آپ سے جنگ کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں آپ ڈیپلومیٹک پولٹیکل اور ملٹری سپیس انڈیا کو دے رہے ہیں جب آپ سٹینڈ لے جائیں گے اور یہ ہماری تاریخ ہے دو ہزار دو کی بات ہم کرتے ہیں زیادہ پیچھے نہیں جاتے جب اسی طرح سیرنگر میں کار بام بلاسٹ ہوا تھا انڈیا نے ہم پر الزام لگایا فوجیں لاکہ ہماری سرعت پہ کھڑی کر دی جنرل مشرف کا دور تھا وہ ہم نے بھی اپنی فوجیں لاکہ سامنے کھڑی کر دی گیارہ لاکھ فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی ہیں ایک دوسرے کے دونوں ایٹمی طاقتیں اس وقت بھی تھی لیکن انڈیا کی جرت نہیں ہوئی کہ انٹرنیشنل بارڈر کروس کرے جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی ڈیپلائی پوری طرح سے تیار ہے ہم نے اپنے نیوکلر ویپنز میں نکال لیے اس کے بعد ڈی ایسکلیشن ہوئی دس مہینے کے بعد اپنے دشمن کی منٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کو سمجھئے اس وقت جو ہم نے اپنی پولیٹیکل ڈیپلومیٹک اور ملٹری پاسچر لیا ہے ڈیفنسیو سرنڈرنگ پیسیفیسٹ اس کے بعد وہ اٹیک کرے گا آپ کے اوپر یاد رکھ لیجے میری پاک ہم نے فروری میں ان کو مار گرایا ہم نے ایل او سی پہ ان کے جوان جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہم نے ایل او سی پہ ایک ایک ہندوستان کے ایکشن کا رسپونس دیا ہم نے سفارتی طور پہ جو کچھ ہندوستان نے کیا ہم نے اس کا ریاکشن دیا ہم کہیں پیچھے نہیں اٹے ہر پوائنٹ پہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کے سامنے ہیں اس موقع پر آ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپشنز کیا ہیں کیونکہ موڈی نہیں مان رہا سر موڈی کو آج بھی مسلم امہ ایوارڈ دے رہی ہے موڈی کو آج بھی ٹرمپ فون کر کے اسے کرفیو اٹانے کی بات نہیں کر رہا ہی ایز ایس ٹرونگیس پوزیشن سر دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو دنیا کا کون سا ملک آیا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ تنہا ہی انڈیا کو مارکٹ ہوکا ہے چاہے وہ کارگل ہوئے ایس ایکسٹی فائیو ایس سیونٹی ون میں ہمیں جو نقصان ہوا یا جو ہم لڑے لائن آف کنٹرول پر جو کچھ ہم نے کیا اس وقت ایک سب سے امپورٹنڈ ایلیمنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں جس پر آپ نے گفتگو شروع کی تھی اپنی کہ پچاس لاکھ کشمیری پچھلے ایکس دن سے کرفیو میں ہیں بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں یہ ٹائم کرٹیکل سچویشن ہے ستائیس فروری والا کیس بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر میں آئے وے اپنے ٹائم ان سپیس پہ ریٹالی ایٹ کریں ان وی ڈیڈ لیکن اس وقت انیشیئیٹیو دشمن کے پاس ہے ہمارے پاکستانی ہیں وہ سری نگر میں ویلی میں جو فسے ہوئے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی ہیں لیکن جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں پھر ان کی رسپانسیبیلٹی لینی پڑے گی آپ کو جنگ تو دشمن کے پر لے کے جانا چاہیے جنگ ہوتی ہے تو دنیا کا جھکاؤ ہندوستان کے موقف پر ہوگا یا پاکستان کے موقف پر ہوگا دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو جنگ میں جرت اور دلیری اور کامیابی دکھائے گا جیسے ستائیس فروری کے بعد آپ نے کیا تھا پوری دنیا کا جھکاؤ آپ کی طرف تھا انڈیا ڈیفنسیف تھا یہ فیصلہ میدان جنگ کی تلوار کرے گی اگر انڈیا نے اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ہو گیا پھر عالمی طاقتیں آکے ادھر سی اسوائر کروائیں گی کہ پاکستانی علاقے دشمن کے پاس ہی رہ جائیں جس طرح مقبوضہ کشمیر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور دنیا اس کو فیٹ ایک امپلائے کے طور پر قبول کر چکی ہے یہ فیصلہ تلوارے کریں گی آپ کی اور میری رائے نہیں سر یہ بھی بتائیے گا کشمیر کے اندر جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں کیا زیادہ کریٹیکل صورتحال وہ صرف سری نگر کے اندر ہے یا پوری مقبوضہ وادی جو ہے وہ اس وقت کریٹیکل صورتحال میں ہے اور اس کرفیو میں جو خبریں قتل و غارت کی ہیں گرفتاریوں کی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور قتل و غارت کا جو نمبر ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ کرفیو رہا تو آپ کو ابھی کوئی فگرز نہیں ملیں گے ایک دفعہ انٹرنیٹ کھلنے دیجئے پھر آپ کو دہشتناکی کا اندازہ ہوگا کہ اندر ہوا کیا ہے کم از کم میرے حساب سے جو ہمیں آئی ہے کم از کم پچاس ساٹھ ہزار کے قریب بچے اٹھائے گئے ہیں کم از کم بیس پچیس ہزار بچیاں اٹھائی گئی ہیں کم از کم ہزاروں نوجوانوں کو نکال کر پورے انڈیا میں بکھیر دیا گیا ہے جیلوں میں چونکہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی ہالناکی کا ابھی اندازہ نہیں کر سکتے سر جب بھی ہندوستان کی فوج نے بڑا آپریشن کیا ہو وہ سرچ آپریشن ہو وہ فائرنگ ہو وہ آنسو گیس ہو وہ کرفیو کا عمل ہو کشمیر کے اندر ریاکشن ضرور آیا ہے ہندوستانی فوج کا نقصان ضرور ہوا ہے کشمیری باہر نکلے ہیں اب کی بار بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اطلاعات نہیں آ رہے ہیں لیکن بیس دنوں میں کیا کشمیری واقعی خاموش ہیں کیا وہاں سڑکوں پہ آج بھی سناٹا ہے کیا فوجوں کا ڈر ہے اور گلیاں سنسان ہیں وہاں پہ سخت مضاہمت ہو رہی ہے اگر آپ صرف وہاں کی سڑکیں دیکھیں تو لگتا ہے جیسے سڑک میں دمبے اور بکرے زبا ہوئے ہیں اتنا خون کشمیریوں کا بہرہ ہے اور یہ باتیں تو اب ڈاکومنٹڈ ویڈیو ایویڈنس بہار آ چکی ہے اس بات کی اب تو پوری دنیا کی عالمی تنظیمیں بھی مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل جینوسائیڈ ووچ نے بھی کشمیر کے لیے ریڈ ایلٹ جاری کر دیا ہے کہ اندر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے سر میں اس بات سے اختلاف کروں گا میں زائد صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں میں پڑھتا ہوں جب موڈی نے زندہ مسلمانوں کو گجرات میں جلایا تھا اسی طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوا کرتی تھی جو اس کو ٹیررسٹ کہتی تھی ملکوں نے ویزے دینا بند کر دیا لیکن موڈی کو کچھ نہ ہوا اور وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم ہندوستان بن گیا مجھے خدشہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی گجرات کی ایک ماضی کی طرح ماضی بن جائے گا اور دنیا صرف آرٹیکل لکھے گی دنیا صرف ٹائٹل دے گی اس کے علاوہ کشمیریوں کے لئے دنیا کچھ نہیں کرے گی دشمن خود جنگ نہیں چاہتا انٹرنیشنل بارڈرس پہ وہ خود ایک نیوکلئر وار نہیں چاہتا وہ خود ایک چاہتا ہے کنٹین جنگ ہو کشمیر میں دشمن کی جب یہ سٹریٹیجی ہے اس کا یہ بلاف ہے تو آپ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کرتے اس کو اور اگر نیوکلئر وار ہوگی تو کیا اس کا نقصان نہیں ہے پوری دنیا کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے پچھتر عرب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا ہماری تو معیشت ویسے ہی تباہ ہے ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا نقصان تو دشمن کا ہوگا اس کو تھرسکی معیشت کو اور اس کی ایکانومی کو آپ تھریٹ کریں بلکل صحیح سر آخری کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گا آپ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پر یہ محاذ نہیں لڑ سکتے اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس حالات میں جب ہماری معاشی حالت آپ نے خود کہا اس بہتر نہیں ہے اور اس سے انکار بھی نہیں ہے دوسرے جانب کیا ہندوستان جیسی بڑی ایکانومی اس کے پاس نمبر زیادہ ہیں ووج کی تعداد زیادہ ہے اس کے پاس ایسٹس ہیں اس کے پاس بھی اٹومک ویپنز ہیں کیا ہندوستان منٹلی پرپیر نہیں ہے پاکستان کی جانب سے کسی بھی ریاکشن کا میں پھر آپ کو سیبری پہ لے کے جاؤں گا کیا انڈین ائر فورس ہماری ائر فورس سے تین گناہ زیادہ بڑی نہیں ہے ہم نے کیا حشر کیا تھا اس کا فیبری میں خود وہ چیخیں پوری ائر سپیریورٹی ہمارے پاس تھی ہم نے اندر جا کے مارا ان کو مقوضہ کشمیر میں اس ڈیو ہیڈ کورٹر کو مارا جہاں پہ جنرل بپن رواد خود بیٹھا ہوا تھا اس کے بازوں میں ہم نے بم گرائے صرف اس کو سگنل دینے کے لیے یہ ہماری کپیسٹی ہے بیگر آرمی بٹ وی آر افائٹنگ مشین بٹ وی آر دی مجاہدین اف غزوہ ہند ہماری پاک فوج کے ہمارے شیرورٹ دلیروں کا وہ ہد لاکھوں گناہ زیادہ بھی ہم سے ہو جائیں تو مقابلہ نہیں کرتا غزوات میں صرف فوج کا کام نہیں ہے جنگ لڑنا سر جنگ ہوتی ہے تو سب کو لڑنا ہوتا ہے اگر خدا ناقاستہ جنگ ہوئی تو کیا زیادہ حامد خود ہتھیار لے کے فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑے گا زیادہ حامد آلڑی دشمن کی صفوں کے پیچھے پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل سے سر وہ تو ٹویٹر پہ ہے نا سر میں آن فیلڈ بات کر رہا ہوں آن فیلڈ سر پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا اور آپ جس کو لائن اف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا اللہ کی پناہ مانگے لائن اف کنٹرول آپ کے لہور سیالکوٹ اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ مزفرباد کی آس پاس لڑی جا رہی ہو کوئی پاکستانی آپ سیویلین نہیں ہے ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا رام آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکوٹ لہور اور مزفرباد میں لڑنی پڑے ہم لوگ جنگ کو جب تک اوائیڈ کرتے رہیں گے خوف کے مارے اس جنگ کو اوائیڈ کریں گے تو ہمارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی جنگ کو آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا بلکل صحیح بہت شکریہ زائد حمد صاحب